دوستو نمشہ آدھا سرد سریعہ کال نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش پشیم منگال کی مکتے منصری محمد آب اینر جی جو بہت کامیاب نیتا ہے منگال کے پچھلے چناؤں میں انہوں نے بی جے پی کو بہت بری طرح ہرایا بی جے پی وہ پارٹی جو سمجھتی تھی کہ چناؤں میں جہاں بھی وہ لڑتی ہے وہ جیتنے کیلئے لڑتی ہے ممتہ بنرجی نے بہت شاندار جیت نوکے والدرج کی بلکہ بی جے پی کو اس کی تمام ماتوا کانچھاؤں کو ایک طرح سے چکنا چور کر دیا ممتہ بنرجی لیکن اس چناؤں میں جیتنے کے بعد جو ان میں ایک گمبھیرتہ دکھنی چاہیے جو پرورتہ دکھنی چاہیے جو وپاکش کی ایکتا میں ایک سیمنٹنگ فورس کے روپ میں جو ان کو امرج کرنا چاہیے تھا وہ اس کے ٹھیک اُلٹ پیوہار کر رہی ہے بہت سارے لوگوں کو اچھرج ہوگا کہ ایسا کیوں میں بلکل کسی ایک پارٹی دو پارٹی یا تین پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ تو میں کسی پارٹی کے پرتی اپنی تنک بھی سدا شہتہ یا سہان بھوتی دکھا رہا ہوں جتنی بھی پکش کی پارٹیاں ہیں اور بپکش کی اگر کوئی ایک پارٹی نہیں ہے تو مضبوط بپکشی گھٹ بندن چاہیے اگر اس سدھانت کو کوئی مانتا ہے اور جو جروری سدھانت ہے لوگ کنٹر کا تو میں سمجھتا ہوں کہ مامتہ بنر جی کو وہ آچھرن نہیں کرنا چاہیے جو آج وہ کر رہی ہے اس میں کہیں بھی کانگریس کے پرتی کوئی مولائمیت نہیں درشا رہا ہوں کانگریس اپنے ککرموں سے اپنی گلتیوں سے اپنے اتیت کے بلنڈر سے کافی کچھ اس کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے دردن جو ہیں اس کے اتیت میں کیے گئے جنتہ کے پرتی جو گیر جواب دے قدم تھے گیر جواب دے جو فیصلے تھے جو جن ویروہ دیت فیصلے تھے سیدھے اگر کہا جائے تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کا بھی ایک ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے لیکن ہمارا کہنا ہے کہ آج کا دور جب بھارتی جنتہ پارٹی کی مضبوط سرکار لوگ کنٹر کے ساتھ سنسدی پرانالی کے ساتھ عوام کے ساتھ اور عوام کے بڑے مسئلوں کے ساتھ مثلاً بیروزگاری مسئلن گریبی مسئلن مہنگائی مسئلن شکچہ سواسط سیوا ان تمام ایشوز پر جس طرح کا بیجے پی کی موجودہ سرکار کا اپروچ اور ایٹیچوڈ ہے اس میں ایک مضبوط بیپکش کی اگر ضرورت ہے تو ممتہ بنرجی بیپکش کو ہی بھی باجت کرنے پر آمادہ ہیں میں میڈیا پرسن ہوں دوستو ہمارے میڈیا کے جو بڑے گھر آنے ہیں کئی گھر آنے ہیں وہ آپس میں ایک میکنیزم ایڈاپٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم یعنی ایک میڈیا سنسطان کا بیٹی کسی دوسرے میڈیا سنسطان میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو کئی بڑے میڈیا جو آرگنیزیشنز ہیں آپس میں گھٹ بندن کر لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ پوچنگ کے خلاب یعنی ایک کا دوسرے ہاؤس میں جانا اس کو وہ روکتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھے چھے مہینے آٹھ آٹھ مہینے لوگ دوسرے سنسطان میں جاتے ہیں تب جا کر وہ اپنے ایک چھت سنسطان میں نوکری پاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے میں اکتہ بنی رہے تو ہمارا کہنا ہے کہ اگر ممتہ بنرجی بیپکشی اکتہ کے پرتیت تنک بھی وچن بدھ ہیں تو کانگریس پارٹی کے ساتھ ان کا جو شترطہ پورن آچڑن ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بیجے پی سے بھی زیادہ خطرناک یا زیادہ شترطہ پورن ان کا بیوہار کانگریس کے ساتھ ہو گیا ہے چاہی رہے کانگریس سے وہ پھوٹ کر گئی ہیں لیکن حال کے دنوں میں ان کا سونیا گاندی سے یا پارٹی کے دوسرے نیتاؤں سے مل جول رہا ہے ایک ناراجگی ان کی ہو سکتی ہے کہ بنگال میں لیفٹ کے ساتھ کانگریس نے مرشہ بنا کر ان کے خلاف چناؤ لڑا تو یہ تو پارٹیاں ہیں الگ الگ چناؤ لڑتی ہیں لیکن کندر میں سب پھر ایک ہو کر بات کرتی ہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے لیکن ممتہ بنر جی نے ایسا لگتا ہے کہ اپنے ایڈوائزر جو ان کے چناؤ صلاحکار ہیں چناؤ اسٹیٹیجسٹ ہیں پرشاند کشور ان کے کہنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ بلکل کانگریس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں اور کون نہیں جانتا کہ پرشاند کشور کانگریس سے بہت اس سمیہ کھسی آئے ہوئے ہیں اس لیے کھسی آئے ہوئے ہیں کہ مانا یہ جاتا ہے کہ کانگریس پارٹی سے انہوں نے بڑا عوضہ مانگ لیا تھا کانگریس پارٹی سے وہ سانگٹھنک طور پر سارے کاموں میں ہستک چھےپ کا ایک طرح سے ادھکار مانگ لیا تھا اور کہا تھا کہ آپ مجھے اگر چناؤ اسٹیٹیجسٹ بنا رہے ہیں تو میں آپ کے پارٹی کے ان نتاؤں کو میں چاہوں گا کہ ان کی بھومی کا بلکل گوڑ کر دی جائے کھتم کر دی جائے جو میں کہوں وہ کیا جائے چناؤں میں ووٹ اگر میں دھٹاؤں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ کون امیدوار بنے کس چھتر میں کس کو ٹکٹ ملے یہ ست چیزے اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ان کو پارٹی میں کوئی بڑا پد آفرق ہونے کی بات چل رہی تھی جو سائز میٹریلائز نہیں کی بہرحال اب کونگریس پارٹی کوئی نتیش کمار جی کی جی ڈیو تو ہے نہیں ایک چھتری دل یا ماندی جائے راشتری دل کی بھی بانتہ اگر اس کو ہو ایک سمائے تو اب انہوں نے ان کو وائس پیسیڈنٹ کا پت دے دیا تھا اور سیم نتیش جی نے کہہ دیا ایک بار کہ وہ تو ہمیں شاہ جی نے سجسٹ کیا تو میں نے دے دیا بہرحال وہ جی ڈیو میں بھی نہیں رہے وہاں بھی وہ کچھ اور چاہتے تھے پتہ نہیں کیا چاہتے تھے تو نتیش کمار جی کو بھی ان کا ساتھ ایک طرح سے اپنے سے الگ کرنا پڑا لیکن اب وہ کونگریس پارٹی میں آئے تو یہاں بھی کچھ چاہتے تھے اب محمدہ بنر جی کے ساتھ گئے ہیں تو وہاں وہ مداتا بھی وہیں کا بن گئے ہیں اب دیکھئے آگے کیا ان کو ملتا ہے لیکن پرشانت کس اور چناؤ کے کیا ہوا کرتے ہیں جو سروے کرتے ہیں سلاح دیتے ہیں وہ راجنیتی خستق شیپ بھی کرتے ہیں وہ بہچاری خستق شیپ کرتے ہیں اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ وہ اگر پولٹیکلی آئیڈیولوزیکلی دیکھا جائے تو بھارت میں ایک طرح سے پریسیدنشیل فارم آف گورنمنٹ یا دو پارٹی سسٹم جیسی اس طرح کی پرنالی میں ان کا زیادہ یقین نظر آتا ہے بہت سارے جو نیتگت مسئلے ہیں ان پر وہ بیجی پی کے بڑے نجدیق نظر آتے ہیں بیجی پی ایسے ایسے وہ بیچ میں بیان دیتے ہیں جو ultimately بیجی پی کے پکش میں جاتے ہیں چناؤ سٹیٹیجسٹ کانگریس کے بن گئے کلپ نہ کیجئے پنجاب میں تھے یا ٹی ایم سی کے بن گئے لیکن اسی بیچ میں وہ ایسا ایک بیجی پی سپورٹ کرے گا ایسے ایسے بیان دیتے رہے اور یہی نہیں جو بیجی پی کے سمر تک بہت سارے بدھی جی ہیں یا بہت سارے انی لوگ ہیں جو الگ شتروں میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے بہترین ڈشتیں اور کون نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنے چناؤ سلاح دینے کے سلسلے کی ایک مہت شروعات بجروا سے کی تھی اب کہا جاتا ہے کہ بڑے کامیاب سلاح کار ہیں لیکن وہ ہر جگہ جہاں لوگ چناؤ جیتتے رہے ہیں یا چناؤ جیتنے کی جہاں پوری سمبھاؤنا ہے وہ ہی ان کی سلاح کام کرتی ہے اب اتر پردیش میں تو پچھلی بار نہیں کی تھی جب وہ کانگریس کو سلاح دے رہے تھے کانگریس کا کیا حال ہوا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب مکھے منتری نرین در دی تھی گجرات کے تب سے ہاسیاس پت اور کچھ نہیں ہے اب وہی ممتہ منر جی پرشاند پیشور کی صلاح پر ہر قدم اٹھا رہی ہیں ایسا مانا جاتا ہے مگھالے ہو یا دوسرے اور صوبے ہو گھوا ہو ہر جگہ جو کانگریس سے جو توڑ مچائی ہوئی ہیں ممتہ منر جی وہ تائمس بلکل الگ ہے تو اگر میڈیا ارگنیزیشنز میں اتنا انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے تو پولٹیکل پارٹیز خاص کر جو اپوزیشن کی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کیوں انڈرسٹیننگ نہیں ہو سکتی ہے خاص کر ایک دو آئیں جائیں سب کی فریڈم ہے لیکن آپ تھوک کے بھاو اگر پارٹی توڑنے میں ہی لگے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹیوں کے اندر ایک برادرانہ ایکتہ یا گٹ بندرن یا مورچہ اس طرح کی کوئی بات پیدا ہوگی باقی آنا جانا تو ٹھیک ہے اگر کوئی سہدھانتک مسئلہ ہو کوئی ویچاری مسئلہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جو دل بدل ہمارے دیش میں آج کل ہو رہے ہیں ان میں ویچاری کی کہاں ہے ان میں سہدھانت کی کہاں ہے ان میں کیا ہے اصل میں فیکٹر یہ آن ریکارڈ کہانا بڑا مشکل ہے سچ کے لیے آپ کہاں سے پرمان لائیں گے بہت سارے فیکٹر ہیں تو اس لئے ممتہ بلڑ جی جو اس وقت کر رہی ہیں دوستو ابھی وہ شرط پوانی سے مل رہی ہیں ابھی انہوں نے ادھو تھاکرے کا چکی سرجری ایک ہوا ہے تو انہوں نے انہ جو نیتا ہیں شیو سینہ کے جنیر تھاکرے ان سے ملاقات کی اور بہت سارے نیتاؤں سے ایک سوچ ہے امرج کر رہی ہے کہ کانگریس کے بغیر ویپکشی ایک دار لیکن اس پر NCP کے نیتا اور منتری مہارا سرکار کے نباب ملی انہوں نے کہا کہ ممتہ بانر جی بہت اچھی نیتا ہیں لیکن اگر وہ یہ سوچ تی ہیں کہ کانگریس شرط پوار نے ان کے کان میں کیا کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ کمرے میں بند بیٹھ کے ان کے ویورے کہاں سے کسی پترکار کو ملیں گے اور جو ملیں گے جو نیتا بتانا چاہتے ہیں اور نیتا جس کو ڈسکلوز کرنا چاہتے کہ یہی خبر پبلک میں جائے لیکن یہ بات سچ ہے کہ شرط پوار جی کانگریس پارٹی سے ہمیں ساتھ خفار رہتے ہیں اور کانگریس پارٹی سے ان کا جو الگاؤ تھا سونیا گاندی کے ایش پر تھا بعد میں انہوں نے کمپروائز کیا پھر ایک رشتہ بنا لیکن شرط پوار کی ایک مشہستہ ضرور رہے کہ وہ ممتہ بنردی کی طرح بیچینی نہیں دکھاتے راجنیت میں بہت آرام سے کام کرتے ہیں بہت دھیری ان میں دیکھتا ہے یوج نہ دیکھتی ہے پرشاند کی شور جیسے لوگ بھی ان سے ملے لیکن انہوں نے پرشاند کی شور کو اپنا ایڈوائزر نہیں بنایا پرشاند کی شور جیسے لوگ بھارت کی ڈیموکرسی کو اپولٹیکل بنانا چاہتے ہیں پوری راجنیت کو اور راجنیت بنانا چاہتے ہیں کس کے فائدے کی ہے یہ کارپوریٹ کے فائدے کی ہے یہ دنیا کی بڑی ملٹی نیشل کمپنیوں کے فائدے کی ہے ایسے میں ممتہ بنرجی جیسا جس کے پیچھے اتنا سمرتن رہا ہے وہ اپنی راجنیت کو اپنے سماس کو کہاں لے جائے گا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہو سکتا ہے ممتہ بنرجی کے اتماع میں بات ہو کہ جو کام بدھان چند رائے نہیں کر پائے جو کام زیوتی بسو جیسا لیزن ری فیگر نہیں کر پایا وہ میں کر دوں یعنی پردان منتری پت پا جاؤں حالان کی جو تی بسو کو تو پردان منتری پت آفر ہو گیا ان کو تو ان کے سامنے پردان منتری پت آ کر کھڑا ہو گیا کہ بیٹھ یہ آپ لیکن party نہیں کہہ دیا کہ ایسے میں پردان منتری بننے کم ایمپیز ہیں تو ہم کیا بن کر کر یں پردان منتری اور ہم جو سرکار چلائیں گے کیا وہ ایک بیفل سرکار نہیں ہوگی کیا اس سے party کی ایمیز نہیں خراب ہوگی بہت سارے پرشن سمیں اٹھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ صحیح تھا تو ایسے میں ویدھان چند رائے اور جوتی وسوس اگر پردان منتری کی کرسی پر بنگال سے نہیں پہنچ پائے تو ممتہ بنرد جی شاید اس کرسی پر پہنچ رہ چاہتی ہیں لیکن کرسی پر پہنچ نے کے لیے جو راستہ وقت یار کر رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو کرسی کے بہت مجھدی جانے دے گا لیکن اس بیچ میں ایک اور گھٹنا کم صاحب صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کندر سرکار کی جو ان سے ناراض سی اس میں مولی آیمیت دکھائی دے رہی ہے تھوڑی سی ساف نیس دکھائی دے رہی ہے جائرہ بی جی پی خوش ہے کندر سرکار خوش ہے اگر کانگریس مکت بھارت اس کا سپنا ہے آرش اس کا سپنا ہے تو اس سپنے میں اگر ممتہ بنر جی سایوگ کر رہی ہے تو یائرہ یہ لازمی ہے اس کا خرش ہو نا تو کہیں یہ بھی ایک اینگل تو نہیں ہے ممتہ بنر جی کے اس اچانک کانگریس کے خلاف مہیم جو چھیڑی ہے انہوں نے سارے ایف 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 پارلیمنٹ میں دیکھ رہے کیا حالت ہے پارلیمنٹ فنکشن نہیں کر پا رہی ہے اور اس میں بڑی ذیمہ داری سرکار کی ہے ستہ پکش کی ہے پارلیمنٹ کمیٹی پورے جتنی پارلیمنٹ کمیٹی ہیں ان میں اگر جو ویدھے ایک سمیہ 65 فیسدی 70 فیسدی 70 فیسدی جو ہوا اس کا جو ویدھے تھا اس کا جو کانون تھا جو کانون بنا اسے ویپاکچ نے ایک سور سے کہا سیلیپ کمیٹی میں بھیجی ہے لیکن سرکار نے نہیں مانا آنند فاران میں پاس کرا دیا بینا کسی ڈسکسن کے اور بینا کسی ڈسکسن کے اس کو واپس بھی نیا بلا رہا ہے اسی بیچ میں 12 راج سب سان سان ست ست کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہو تو ایسے دور میں ویپاکچ کی ایکتہ میں سمنٹ باننے کے بجائے ممتہ بنر جی اگر ویپاکچ کو ایک خند کرنا چاہتی ہے تو ایزنڈا کلیر ہے اور کس کا فیدہ ہے کس کا نقصان ہے یہاں بھی ساتھ ہے تو دستو آج بس اتنا ہی نمشکار آدھ آپ ست 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 ست